آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی چاہت ہوا گرتی تھی آپ اکثر تا گرتے تھے کاش میری بیٹی کا گارن رستے میں کہی ہو میں اللہ کے گارن مسجد میں آتا جاتا بیٹی کی زیارت بھی کرتا جاؤں بیٹی سے محبت بھی کرتا جاؤں اور اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ زفن کیا جاتا تھا باپ کی نظر دیکھیں باپ کی وہ آنکھوں کی چہالت اور پٹی کیا ہوتی تھی کہ باپ جو نہیں پتا جلتا نہ بیٹی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا بیٹی کو اور گئی لے لیتا قدال لے لیتا اور خود پاس اس کو بچی کو لٹا کے اپنے ہاتھوں سے گڑا کھوتا اپنے ہاتھوں سے قبر کھوتا اور قبر کھوتنے کے بعد اس بچی کو رکھ کے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر مٹ گیاں دیکھتے اس دور کی بات جب ہر طرف چہالت تھی وہ اتنی چہالت تھی اس دور میں میرے آگا اپنے پر پر تشریف لے آئے آپ نے فرمایا جس کہیں کہ انتر دو بیٹیاں پیدا ہو اور وہ اچھی تربیت کریں اچھی پرویش کریں گے تو وہ جندر میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی دونگ لیاں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان والدین کے جندر بھی ہونے کی زمانہ دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کے لیے انسطر دینے کے لیے کہ کائنات اپنی بیٹیوں کو کیسے ہی جند ہو جب بیٹی آتی تو آپ بھور پڑے گا اپنی بیٹیوں سے محبت جائیں یہ کربنا والوں کا بھی سبت ہے آج جس جس در میں بیٹی ہے نا آج سے نیت کریں ہم اپنی بیٹیوں کریں گے وہ عدد کریں گے وہ عدد کریں گے اللہ بھی راضی ہوں جے اس گھر زور بھی راضی ہے اور کربنا والے بھی راضی ہیں اور میں فاطمہ میرے جگر کٹوں گا آپ نے ساری بیٹیوں سے محبت کرنا ہے لیکن جب یہ تھی تو باہی بیٹی ہیں پھر آپ کی محبتیں ان کے ساتھ یہ زیادہ دائیت لاتا ہے تو حضرت محفل وقیمہ قائدات نے اپنے خاون کی محبت بھی کی ان کا عدد بھی کیا اپنے بچوں کی تربیت بھی کی اور بچوں کی تربیت اس طرح کی انہوں نے بھی حق اداسہ کیا اور تقریب سب کو بتانا کہ ایسے ایسے حال ہی نہیں ہے ایسے تقریب چند ہو اس لیے ان کو پہلے ہی اس چیز کا اندازہ تھا یہ تقریب ہوں کے آرہی ہے اور ہم نے صبر کرنا ہے پیاس کی بندش بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کو سلام تو باہ پر ڈکھ آ کے آئے ہوگے یہ تو تین دن کے پیاسے تھے انہوں نے پھر بھی اللہ کے رضا کے ساتھ میں اپنے ساتھ مجھول کیا اور اندر کے ساتھ میں ساتھ جکا دیا یہ چھوٹا سال یہ سوال ہے اولادیں تو ہماری بھی ہیں ہم تو کرداش نہیں کرتے ہیں محبتیں تو ان کو بھی تھی جو اپنی بیٹی کو آخی علیہ السلام اپنی بیٹی کو عزت دیتے تھے اتنی عزت دیا کرتے تھے تو ان کا بیٹا اپنی بیٹی کو کتنی عزت دیا کرتا تھا مولا حسین اپنی بیٹی سے پیارنسہ کرتے ہوتے کیا وہ نیتے چاہتے ہیں کہ ہم بھی گھر پہ رہیں ہم بھی عیشتے رہیں اور بات جو بھی تھی تھی حق بات کی اگر وہ بات مان لیتے تو شہم شاہیت بھی ہوتی سب کچھ ہوتا ایسے بھوک اور پیاس نہ ہو دی لیکن قوت ہم نے آزہو نہیں لایا بیٹھنے رب رضائی دنیاں اٹھوں کے اچھوں کے دو چھتے ہیں اللہ حضرت نے ہمیں ہر حال میں یہ دین ہم تک کچھانا تھا اس کے لئے آپ نے آپ کے پاک درانے نے آپ کے اصحاب نے قربانیاں دی تو پھر آج ہم تک یہ اللہ کا قرآن آیا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے